یہ پیغام انتہائی اہم پیغام ہے جو کہ بالعموم تمام لوگوں کے لیے ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ لوگ وہ طبقہ جو علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آج ان کے اوپر ایک بہت بڑی اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو سنیں اس کے بعد اپنی برپور تحقیق کریں ہر لحاظ سے تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بعد جو حق ہے حق کا ساتھ دیں حق کی گواہی دیں حق کی نصرت کریں کیونکہ اکثریت لوگوں کی آپ کے پیچھے اندوں گی طرح چلتی ہے جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات تسلیم کرتی ہے آپ کی بات مانتی ہے آج اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کی گواہی دیتے ہیں حق کی نصرت کرتے ہیں تو اکثریت آپ کے پیچھے حق کی گواہی دے گی اکثریت آپ کے پیچھے حق کو تسلیم کر لے گی اکثریت جو ہے وہ حق کی نصرت کرے گی اور اگر آپ ہی سب سے پہلے حق سے کفر کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں تو پھر جان لیں اکثریت بھی آپ کے پیچھے کفر ہی کرے گی اکثریت بھی آپ کے پیچھے قذب ہی کرے گی اور جب اکثریت ایسا کرے گی تو پھر جان لیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آئید ہوگی کیونکہ آپ خود اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ آپ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائی ہوئے ہیں اور اگر آپ حق کی نصرت نہیں کرتے حق کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر جان لیں آپ اللہ کے ہاں سب سے بڑے مجرم ثابت ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے سوائے ذلت اور سوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا آپ کا انجام انتہائی بیانک ہوگا دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی دنیا میں آپ کو ذلت اور سوائی سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرہ میں بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ میں کون ہوں یعنی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے تو آئی ناصر دو ٹوکہ الفاظ میں بلکل کھول کر واضح کیا جائے گا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے بلکہ اس کے بعد ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے اس طرح کھول کھول کر واضح کیا جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکے گی حق کو غلط ثابت نہیں کر سکے گی حق کو جٹلا نہیں سکے گی نبا سیون ٹی وی پر سلسلہ ادراک و قتل دیال بیوابلود کے نام سے ڈاکومنٹری چال رہی ہے جس کی اب تک اٹھاون ایک ساتھ گزر چکی ہیں جس میں علامات و اشرات و ساتھ کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ اس ساتھ کی تمام کی تمام اشرات آ چکیں اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز ہیں یعنی لیکچرز ہیں جو لوگ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ چکے ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں ان پر تو بلکل کھول کر واضح ہو چکا ان کی اکثریت نہ صرف مجھے جان چکی مجھے پہچان چکی کہ میں کون ہوں بلکہ ان کی اکثریت گواہی بھی دے چکی کہ میں کون ہوں اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شروع سے یہ سوال کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے آپ پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کے خلاف پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں فلاں فلاں باتیں کی جا رہے ہیں تو آپ ان پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اپنی حقیقت واضح کیوں نہیں کرتے آپ بلکل دو ٹوک الفاظ میں اللہ علیلان اپنے بارے میں واضح کیوں نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں تو ہم نے ہر بار یہی کہا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جب تک کہ وقت نہیں آجاتا تب تک ہم اپنے بارے میں واضح نہیں کریں گے کیونکہ تب تک جو پہچانے والے ہیں وہ خود ہی پہچان لیں گے اور جب پہچانے والے پہچان جائیں گے اور جو کفر کرنے والے ہیں پیچھے وہی رہ جائیں گے اکثریت ان کی رہ جائے گی تو تب ہم اپنے بارے میں بلکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہماری حقیقت کیا ہے اور آج جب وقت آ گیا تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ پر ہر لحاظ سے بلکل کھول کر واضح کر دیا جائے گا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے سب سے پہلے دو ٹوک الفاظ میں آپ پر واضح کیا جائے گا اور اس کے بعد ہر لحاظ سے ہر پہلو سے اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آپ پر بلکل کھول کھول کر واضح کیا جائے گا کہ میری حقیقت کیا ہے یعنی میری ایک ایک بات کی تصدیق یہ قرآن کرے گا جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آپ پر بلکل کھول کر واضح کیا تھا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اساعت کے قیام تک یہ حسن تاریخ ہے یعنی اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر جب یہ اترا تھا تب سے لے کر جب تک یہ اصات نہیں آ جاتی وہ عظیم تباہی نہیں آ جاتی جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے تب تک یہاستن تاریخ ہے اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر اساعت کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا جو کچھ بھی ہونا ہے خواہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہر واقعہ کی تاریخ موجود ہے اور جب اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک یہ حسن تاریخ ہے ہر واقعہ کی تاریخ ہے تو پھر ظاہر ہے آج جو اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے یعنی میں جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں علامات و اشرات و سات کو کھول کھول کر واضح کر دیا تو اس واقعہ کی یعنی میری تاریخ کہاں گئی میری تاریخ بھی ہونی چاہیے اور اب پر واضح کیا تھا کہ قرآن میں میری تاریخ موجود ہے آج سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے آج سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تاریخ ہے بہرحال سب سے پہلے اب دو ٹوک الفاظ میں آپ پر بلکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ میں کون ہوں اس کے بعد پھر اگلی نشستوں میں ہم ترتیب کے صدر ڈیل کا ساتھ ہر پہلو پر بات کریں گے اور میں آیا ہوں الکتاب کے ساتھ مجھے اللہ نے الکتاب دی میں نے آ کر آیات کو بیان کر دیا آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا حق ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا تو جہاں میری تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے تو وہیں میری تصدیق اس الکتاب میں موجود ہے جو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ الکتاب تین حصوں پر مجتمل ہے یہ حصہ اول ہے یہ حصہ دوم ہے اور یہ حصہ سوم ہے ہارڈ کاپی میں یعنی اس پرنٹ شیکل میں یہ تین حصوں پر مجتمل ہے اس کے تین حصے ہیں اور آن لائن انٹرنیٹ پر جو اس کا ای ورین ہے انٹرنیٹ ورین ہے الیکٹرانک وہ سات حصوں پر مجتمل ہے اس کے سات حصے ہیں جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو آپ پر حق ہر لحاظ سے بلکل کھل کر واضح ہو جائے گا آپ پر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آج تک آپ جو کچھ بھی کرتے رہے دین اسلام کے نام پر یا پھر جو کچھ بھی آپ محمد سے منصوب کر کے کرتے رہے وہ سب کا سب باطل و بے بنیاد ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محمد نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا محمد نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ دین ہے آج جو کچھ بھی آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں خواہو السلات کے نام پر جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں جو السیام کے نام پر روزے رکھ رہے ہیں جو حج کے نام پر حج کر رہے ہیں جو ذکاعت کے نام پر کر رہے ہیں یا جو بھی عقائد و انذریات آپ نے اللہ کے بارے میں گھر رکھے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جتنے بھی عقائد و انذریات ہیں جو کچھ بھی کیا جارہا ہے وہ سب کا سب باطل ہے جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں وہ صلاة نہیں ہیں جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الصلاة کیا ہے یہ جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں یہ صلاة نہیں ہیں یہ جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور فضول عمل ہے اس کا صلاة کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ الٹا آپ صلاة کے نام پر صلاة صحیح گافل ہیں جو کچھ بھی آپ سیام کے نام پر کر رہے ہیں یہ بھی بالکل گمراہی ہے جہالت ہے اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سیام نہیں ہے جو کچھ بھی آپ زکاة کے نام پر کر رہے ہیں یہ زکاة نہیں ہے جو کچھ بھی حج کے نام پر کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا محمد آخری نبی تھا یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا اور اس کے اوپر بھی اسالکتاب میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں درجنوں پہلوں سے اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کو جٹلا نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی آج خرمت رسول کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی آپ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی آپ آج کر رہے ہیں محمد سے منصوب کر کے وہ سب کا سب باطل و بے بنیاد ہے جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اسی قرآن سے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس القتاب میں واضح کر دیا گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت مجھے معلوم ہے کہ اکثریت میرا قضب کرے گی اکثریت میری تقضیب کرے گی کیوں کہ جب آپ پر پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ اپنے نزول سے لے کرسات کی قیمتہ کی تاریخ ہے تو پھر آج یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ اس کی تاریخ قرآن میں موجود نہیں ہے اس کی تاریخ بھی اس قرآن میں موجود ہے جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں جو کچھ آپ کے جو علماء نامی طبقہ ہے انہوں نے کرنا ہے جو دشمنی کرنی ہے وہ سب کا سب اس القرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور اس کی بیانات جو ہیں اس میں موجود ہیں اب یہ ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے اس طبقے بار یہ ذمہ داری ہے جو طبقہ خود کو علماء کہلواتا ہے انسانیت کے رہنمائی کا دعوے دار سمجھتا ہے کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں نبا سیون ٹی وی کی جو سلسلہ ادراک و قتل زیال بے باب لدھ کے نام سے ڈاکومنٹری ہے اٹھاونک ساتھ ہیں اس کی جب تک آ چکی ہیں وہ دیکھیں اس کے علاوہ باقی جو آپ کو نبا سیون ٹی وی پر جو آپ کو بیانات ملیں گے جو پیغامات ملیں گے جو لیکٹرز ملیں گے انہیں سنیں اور بلخصوص یہ الکتاب اسے ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ ہارڈ کاپی کی شکل میں یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ حاصل کریں اگر نہیں تو بالکل فری میں گھر بیٹھے آن لائن ڈاؤنلوڈ کریں اسے پڑھیں اور پھر جو حق ہے حق کا ساتھ دیں لوگوں پر بالکل کھول کھول کر واضح کریں کہ ہاں دنیا کی کوئی طاقت اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ احمد عیسی اللہ کا رسول ہے وہی اللہ کا رسول جس کی بے صدقہ وعدہ کیا گیا تھا وہی اللہ کا رسول جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جو کچھ بھی تم لوگوں نے اس سے منصوب کر رکھا تھا یا جو کچھ بھی تم لوگوں نے محمد سے منصوب کر رکھا ہے اس سب کی حقیقت بالکل کھول کھول کر واضح کر دی گئی جسے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں اور پھر جو حق سامنے آتا ہے حق کی نصرت کرتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کی گواہی دیتے ہیں یا پھر آپ بغیر تحقیق کیے بغیر غور و فکر کیے اندوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے ہوئے حق سے قضب ہی کرتے ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ہی کرتے ہیں آپ کو سننے کے لیے کان دیئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں جو کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سامنے کی صلائیت دیں آپ کے جو قلوب ہیں ان کو افائدہ کیا یعنی ان کو وہ سننے دیکھنے اسے سامنے کی صلائیت دیں جو دماغ کانوں سے سننے ہی سکتا آنکھوں سے دیکھنے ہی سکتا دلوں میں وہ صلائیت رکھی اور اگر آپ ان کا استعمال نہیں کرتے اور آپ حق سے کفر ہی کرتے ہیں تو جان لیں عذاب عظیم انتہائی بیانک عذاب عظیم الکارِ حصیحہ تن واحدہ تن آپ کے بلکل سر پر آ چکی آج بھی بلکل وہی ہونے والا ہے جو نو کے وقت ہوا جو ہود کے وقت ہوا جو سالے کے وقت ہوا جو شویب کے وقت ہوا جو لوت کے وقت ہوا اور جو موسیٰ کے وقت ہوا آج اگر آپ قضب کرتے ہیں آج اگر آپ مجھ سے قضب کرتے ہیں اگر آج میرا قضب کرتے ہیں حق سے قضب کرتے ہیں کفر کرتے ہیں تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بلکل وہی ہونے والا ہے جو قومِ عاد و سمود کا ہوا وہ بھی الکاریا کا شکار ہوئے تھے اور آج آپ بھی الکاریا کا شکار ہوں گے بار بار آپ پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ آپ بے شک میرے ساتھ دشمنی کریں لیکن سب سے پہلے اپنی تحقیق کریں اگر میں قضاب ثابت ہوتا ہوں اگر میں مجرم ثابت ہوتا ہوں اگر میں جوٹا ثابت ہوتا ہوں تو پھر بلا شک شبہ آپ دشمنی کریں لیکن اگر میں قضاب ثابت نہیں ہوتا میں اللہ کا رسول ثابت ہوتا ہوں جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا بیجا ہوا ہوں یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے اور اگر آپ اللہ سے کفر کرتے ہیں اللہ سے قضب کرتے ہیں اللہ کا کفر کرتے ہیں تو پھر جاننے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو آجز نہیں کر سکتی آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو آجز نہیں کر سکتے اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں یا پھر آپ اندوں کی طرح جو آپ کے عباو اعداد کرتے آئے وہ ہی کرتے ہیں اور آپ حق سے کفر کرتے ہیں قضب کرتے ہیں اور مجرم ثابت ہو کر اپنے عباو اعداد جو آپ کے تھے انہی کے طرح حلاقت کا اشکار ہوتے ہیں اب آخر میں ایک بار پھر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں وہ لوگ جو ادھک علامہ کہلواتے ہیں وہ لوگ جو انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں وہ کسی بھی فرقے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب کو حاصل کریں یا الکتاب حاصل کریں پرنٹڈ صورت میں اس کے تین حصے ہیں تین جلدیں اور آن لائن آپ کو انٹرنیٹ پر بلکل فری اور بہت آسانی سے گھر بیٹھے آپ کو سات حصوں میں گے مل جائے گی آپ نیچے ڈسکریپشن میں یا پھر کامنٹس میں لنکس موجود ہیں ان لنکس سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ گوگل سے نبا سیون ٹی وی سرچ کریں یا پھر احمد عیسیٰ رسول اللہ سرچ کریں تو آپ پر آپ کے سامنے بہت سارا لنکس آ جائیں گے بہت آسانی سے آپ اسے ڈاؤنڈ کر لیں گے اب آخر میں ایک بار پھر میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے دعویدار ہیں یعنی وہ طبقہ وہ لوگ جو خود کو علماء کہہ رہواتے ہیں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں نبا سیون ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری ہے اسے سنیں دیکھیں یہ الکتاب آپ بہت ہی آسانی سے آن لائن سات حصوں میں اور اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پڑھیں اس کے بعد جو حق ہے اس کا ساتھ دیں حق کی نصرت کریں آپ پر بار بار واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ ہی کرتے ہیں تو پھر جان لیں آپ کا انجام انتہائی بیانک ہوگا دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ جان لے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا اس وقت آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے اس وقت اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اگر آپ نے اللہ کی بات کو نظر انداز کیا اگر آپ نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کیا اس سے اراز کیا تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بلکل وہی ہونے والا ہے جو کہ تیہ شدہ ہے جو آپ کے بلکل سر پر آ چکا ہے جو اس سے پہلے آپ کے جو مشرق اباؤجداد وہ گزشتہ ہلاک شدہ قوام تھی ان کا ہوا اب آئندہ نشستوں میں آپ پر ہر لحاظ سے اور ہر پہل اسے بلکل کھول کھول کر واضح کریں گے وہ لوگ بھی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی حیثہ نے نہیں آنا قرآن اس سے بلکل خالی ہے اسی قرآن سے ان کے اوپر بلکل کھول کر واضح کریں گے کہ قرآن میں ایک نہیں دو عیسیٰ کا ذکر ہے اور دوسرا عیسیٰ کون سا ہے وہ آپ پر بلکل واضح ہو جائے گا جیسا کہ آپ پر پیچھے بھی بلکل کھول کر واضح کیا تھا کہ یہ قرآن نہ صرف اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کی قیام تک کی تاریخ ہے بلکہ یہ تاریخ جو ہے آیات کی صورت میں ہے اور مثلوں سے ہے کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی کوئی ایک بھی آئے تو اس وقت تک کھل کر واضح نہیں ہوگی جب تک وہ حدثہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا جس کی وہ تاریخ ہے جیسے ہی حدثہ ہوگا جیسے ہی وہ واقعہ ہوگا تو نہ صرف اس حدثے کی تاریخ پر مبنی جو آیات ہیں اس قرآن میں وہ بالکل کھل کر واضح ہو جائیں گی بلکہ وہ آیات یاد دلا دیں گی کہ یہ تھا وہ حدثہ یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ہی ان آیات میں یا فلان فلان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی تو قرآن میں دو ایسے کا ذکر ہے یہ بیان نہیں تب ہونا تھا یہ سام نہیں تب آنا تھا جب دوسرے عیسیٰ نے آنا تھا اور آج جب دوسرا عیسیٰ آ گیا تو آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا یہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا وہ اللہ کا رسول عیسیٰ یہ تھا وہ حدثہ جس کی آج سے چودہ صدیان قبل ہی اس قرآن میں ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی آج آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کیا جائے گا کہ نہ صرف قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے مثال کے طور پر ایک عیسیٰ جو ابن مریم تھا مریم کا بیٹا اس نے کہا کہ میرے بعد رسول آئیں گے اور رسول کا باتہ ہے رسول ایک ایک کر کر آتا ہے رسول کا باتہ جب زلال مبینین ہوتی ہیں جب حق کی رائے بھی نہیں ہوتی نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی تب اللہ جہاں مومنین پر احسان کرتا ہے رسول بیس کرتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے اور سورہ زخروف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں ابن مریم کی مسل عیسیٰ عیسیٰ کیسے آیا بیانات کے ساتھ اور آ کر اس نے کیا کہا اس نے آ کر اسات کی تمام کی تمام اشرات کو کھول کھول کر رکھ دیا میرے بعد سوائے اسات کی کچھ نہیں میرے بعد اسات آئی اب آپ خود اور کریں کہ کیا قرآن میں ایک عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر کیا یہ ایک شخصیت ہو سکتی ہے ایک مقام پر ایک شخصیت جو ہے جو عیسیٰ ابن مریم وہ کہہ رہا ہے میرے بعد رسول آئیں گے دوسرے مقام پر جو عیسیٰ ہے ابن مریم نہیں عیسیٰ ابن مریم کی مسل وہ کہہ رہا ہے میرے بعد اساتھ آئے گی یہ کیا ایک شخصیت ہو سکتے نہیں یہ دو شخصیات ہیں اور جیسے ہم اگلی نشستیں جو ہوں میں جائیں گے تو پھر آپ کی اوپر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا جائے گا یہ قرآن آدھے سے زیادہ قرآن میری تصدیق کرے گا آدھے سے زیادہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا اللہ کا وہ رسول عیسیٰ جس کی آج سے چودہ صدیقہ قبل ہی تاریخ اتار دی گئی تھی اس لیے جان لیں میں اللہ کا وہی رسول احمد عیسیٰ ہوں جس کو بیس کیا جانا تھا جو کہ آج آ گیا اور آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسے کھول کھول کر واضح کر دیا حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا اس الکتاب میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں دجنوں پہلوں سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ محمد ناہی آخری نبی تھا محمد ناہی آخری رسول تھا اس الکتاب میں بلکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں انہوں نے انتہائی بڑا جرم کیا یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے یہ نبیین کا قتل کرتے رہے یہ جو نبوت کا دروازہ بند کر کے جو کچھ بھی کرتے رہے اور پھر نبی کسے کہتے ہیں جب آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں خود کو امت محمد کے رہنماء کہلوانے والے ہیں یہ کتنے بڑے مجرم ہیں انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا بہرحال آخر میں ایک بار پھر آپ کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ اس الکتاب کو حاصل کریں اسے پڑھیں جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک بات ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دی گئے اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گئے کہ اللہ کیا ہے اس میں رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گئے اس میں علامات و شراط و ساتھ سب کی سب کھول کھول کر واضح کر دی گئیں اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الدجال نہ صرف کب کا آ چکا وہ موجود ہے پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے بلکہ اب تو اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و اشرات و سات کی جو سب سے آخری اور بڑی جو علامات و اشرات ہیں ان میں سے الدخانن وہ نہ صرف آ چکی بلکہ آج پوری دنیا کی فضاء دخانن سے بری ہوئی ہے اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و سرات و اشرات میں سے جو سب سے بڑی اور آخری علامات و اشرات ہیں ان میں سے ایک جو دعبات الارد ہے وہ نہ صرف کب کا نکل چکا بلکہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی حق کا رد نہیں کر سکتی اس میں سلات کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس میں دین اسلام کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا دین الاسلام کو اس میں حج کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا سیام کو الزکاة کو جو کچھ بھی یعنی ہر لحاظ سے ہر شے کو ہر بات کو ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا بلکل حق جو ہے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو حاضر قرآن جو ہے یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی انہوں نے گھر رکھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے یا اس قرآن میں احکامات تو ہیں ان کی تفصیل نہیں ہیں تو ان لوگوں کا دجل بھی بالکل کھول کر چاک کر رہے گا جو لوگ بھی اماموں کے نام پر جو لوگ بھی یہ جو روایات کی کتابیں ہیں ان کو لے کر احادیث کا نام دے کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ان کی حقیقت چاک کر دی گئی ان کا دجل چاک کر دیا گیا جب آپ اسے پڑیں گے تو آپ پر آپ دہل جائیں گے آپ پر حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اس سے پہلے وہ لوگ جو میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں مثال کی طور پر مطلف ایجنسیز ہیں جو میرے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے کچھ ادارے بھی ہیں ریاستی ادارے بھی تو وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ پچھلے کئی سال سے انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا میرے خلاف وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اب تو آپ کو یہ واضح ہو جانی چاہیے اب آپ کو آپ کی حقیقت فاضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اب بھی آپ کفر کرتے ہیں اب بھی آپ قضب ہی کرتے ہیں اب بھی اگر آپ وہی اپنی روش اپناتے ہیں تو پھر جان لیں یہ جو آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں یہ جو آپ کو اپنی طاقت پر گمند ہے جو آپ کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہے جو آپ استقبار کر رہے ہیں بغیر حق اگر تو آپ سچے ہیں آپ بات کریں میرے ساتھ آپ اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی موضوع پر مجھے غلط ثابت کر دے کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں میں اپنی گردن کٹوا دوں گا آپ بات کریں دلائل کے ساتھ جاننے جو حق پر ہوتا ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی پرشانی ہوتی نہیں ہے جو حق پر ہوتا ہے حق تو حق ہے نا اس کے پاس تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ہر قسم کی دلیل ہوتی ہے جو حق پر نہیں ہوتا جو باطل ہوتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے استقبار کرتا ہے اگر طاقت نہیں ہوتی گالیاں دیتا ہے بکواس کرتا ہے مو سے جاگ نہیں کلتا ہے کتوں والے کام کرتا ہے تو اگر آپ لوگ حق پر ہو ایجنسیوں والے بھی اور بھی جتنے بھی ہیں جو بھی دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں اور میں آپ کے لیے یہ رستہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ آپ ایسا کریں بڑے سا بڑے سائنسدانی کٹھے کر لیں اپنے بڑے سا بڑے جو آپ کے علماء ہیں جو آپ کے شیوخ ہیں آپ کے جو بڑے بڑے انٹلیکشولز ہیں جتنی بھی ایسے شخصیات ہیں جن پر آپ کو بہت فخر ہے بہت گمان ہے کہ وہ آپ کو حق پر ثابت کر دیں گے ان سب کو ہی کٹھا کر لیں سب کو میرے خلاف ہی کٹھا کر لیں اور مجھے غلط ثابت کر دیں اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے تو جو سزا میرے لئے تیع کی جائے گی وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے قذاب ثابت کر دے مجھے غلط ثابت کر دے تو جہاں کہیں گے میں آنے کو تیار ہوں پوری دنیا کے سامنے میری گذن اتار دی جائے لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں آپ مطلب انچے انچے بڑے بڑے عوضوں پر فائز ہو آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ لوگوں کو راتوں رات اٹھا لیتے ہو تو پھر جان لو یہ مقابلہ کسی ہے یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرو گے یہ تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کو آجز کر دو گے اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے کامیاب ہو جاؤ گے اگر تو ہو جاؤ گے تو میدان کھلا ہے اور تمہارا انجام آل فیرون کا ساتھ نہ ہوا تو تب کہنا اور ایک ایک میری بات کو مانے گا ایک ایک اس حق کو تسلیم کرے گا ایک ایک شخص آج جو جو بھی کفر کرے گا جو جو بھی میرا قضب کرے گا ایک ایک اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ ہاں اے احمد عیسیٰ تو اللہ کا رسول ہے تو اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے ایک ایک گواہی دے گا لیکن وہ گواہی آل فیرون کی مسئل ہوگی وہ گواہی فیرون کی مسئل ہوگی جیسے فیرون نے دی تھی جب آزاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا وہ گواہی کومے نو کی مسئل ہوگی وہ گواہی کومے آد کی مسئل ہوگی وہ گواہی کومے سمود کی مسئل ہوگی وہ گواہی کومے شویو کی مسئل ہوگی وہ گواہی کومے لود کی مسئل ہوگی ان لوگوں نے جب آزاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا تو تب وہ مانے تھے آپ ہی کی طرح فیرون کو بھی اپنی فوجوں پر بہت گمند تھا بہت ناز تھا وہ بھی استقبار کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کرے دلائل کے ساتھ داری بات ہے باطل تو بات کر رہی نہیں سکتا باطل جو ہے دلائل جو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں اگر تو کوئی حق پر ہو تو اسے تو پرچانی والی کوئی اس کے لئے تو ہے بات نہیں ہے پرچانی والی اگر کوئی حق پر ہے تو وہ تو دلائل دیتا ہے دلائل سے اپنی بات جو ہے وہ کھول کر واضح کر دیتا وہ کہتا ہے آئے بھئی دنیا کوئی طاقت سے گل ثابت کر کے دکھائے جو حق پر نہیں ہوتا جو باطل ہوتا ہے دلائل تو اس کے پاس ہوتا نہیں حق تو اس کے پاس ہوتا نہیں وہ کیا کرتا ہے اگر قوت نہیں ہوگی گالیوں دے گا پراپنگڑنے کرے گا الزامات لگائے گا موہ سے جاگ نکالے گا یہ جو حرکتیں ہیں یہ کرے گا لوگوں کو حق سے روکے گا نہ بھی اس کی بات نہیں سننا اس کے قریب نہیں جانا اور اگر اس کے پاس طاقت ہوگی جس قدر بھی ہوگی جس قدر بھی اختیار ہوگا اس کا استعمال کرے گا جس قدر بھی اس کے پاس طاقت ہوگی اس کا استعمال کرے گا اور وہ لوگ وہ ایجنسیاں وہ ادارے جن لوگوں نے جنہوں نے میرے جو جو مجھے تسلیم کرنے والے ہیں میرے جو میری نسرت کرنے والے ہیں انہیں اگوا کیا ہوا ہے وہ بھی کان کھول کا سن لیں ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیں انہیں رہا کر دیں ورنہ یہ کوئی دمکی نہیں دی جا رہی یہ صرف متنبہ کیا جا رہا ہے تم لوگ چھوڑو گے انہیں تم لوگ مانو گے لیکن جیسے فیرون مانا تھا فیرون کا بھی فوجوں پر بڑا ناز تھا بڑا گمان تھا اس نے بھی استقبار کیا تھا تم بھی اسی کی مسئل استقبار کر رہے ہیں اور قرآن میں اساتیر الوالین نہیں ہیں قرآن میں جو فیرون اور اس کی جنود کا اس کی فوجوں کا ذکر ہے یہ اساتیر الوالین نہیں ہیں قرآن کے نزل سے پہلے جو آئے ان کی لائنیں نہیں ہیں یہ تمہاری تاریخ ہے الوالین کی مسئلوں سے اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاریخ اختاری گئی لیکن الوالین کی مسئلوں سے اس قرآن میں اساتیر الوالین نہیں ہیں مسئلیں ہیں الوالین کی مسئلوں سے الاخرین کی تاریخ اختاری گئی تمہاری تاریخ ہے وہ جو تم فیرون اور حال فیرون کا اس کی جو جنود جو فوجیں ہیں اس کا جو ذکر تم پڑھتے ہو وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا وہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے آج جو تم استقرار کر رہے ہو جو تم اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہو جان لو اب وقت ختم ہو چکا جو تم نے کرنا تھا کر لیا یہ اس وقت تمہارے ساتھ اللہ محاطب ہے اللہ کلام کر رہا ہے یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے اور ذرا غور کرو تو میں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں کدھر سے آ رہا ہوں جو تم کہتے تھے کہ عیسیٰ نے ملائکہ دو ملائکہ کے کنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا آئے گا وہ ذرا غور کرو میں کدھر سے آ رہا ہوں سب سے پہلے یہ جانو ملائکہ کیا ہیں اس کے بعد تمہارے پر بلکل کھل کر واضح ہوگا ہاں یہ عام حدیثہ تو ملائکہ کے جو اجنہ ہیں ان پر ہاتھ ان پر اپنے یدہ ہی رکھے ہوئے تمہاری طرف آ رہا ہے اس وقت کون تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے کون کلام کار ہے کون مغطب ہے تم سے یہ جو عام حدیثہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت تمہارے سامنے ہے یا نہیں تم میری بات پر رہے رات سن لے ہو یا نہیں سن لے میری ہی آواز میں سن لے ہو یا نہیں مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں یہ جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ کدھر سے آ رہا ہوں ذرا غور تو کرو کدھر سے آ رہا ہوں یہ میں السما یہ جو فضاء ہے فضاء سے اکتر رہا ہوں دو ملائکہ کے ذریعے کون سے دو ملائکہ آگے جیسے سے بڑھیں گے تو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا جائے گا دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکے گی بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں یہ جو بڑے سے بڑے شیوخ کہلواتے ہیں یہ بڑے بڑے جو حق کے دعوے دار ہیں دنیا کی کوئی طاقت اگر مجھے غلط ثابت کر دے تو اللہ کی قسم جو سزا تم لوگ تیک تم لوگ نے کی ہوئی ہے میں وہ بگتنے کو تیار ہوں لیکن اگر تم لوگ دشمنی کرتے ہو جو کہ تم غلط ثابت نہیں کر سکتے تو پھر جان لو جو سزا تم لوگوں نے تیک ہوئی ہے وہی سزا تمہیں دی جائے گی اللہ تمہیں وہ سزا دے گا یہ جان لو ایک بار پھر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ یہ آل کتاب اسے حاصل کریں اسے ڈاؤنلوڈ کریں یہ بالکل قریب سے دیکھ لیں تھوڑا اسے زوم کر کے دیکھ لیں اسے حاصل کریں ڈاؤنلوڈ کریں اسے پڑھیں تاکہ آج آپ کے پاس ظاہری موقع ہے اگر آج آپ حق کو پہچان لیتے ہیں حق کی گواہی دیتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں تو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے فلاہ ہوگی آپ کامیابی حاصل کر لیں گے ورنہ اگر آپ حق سے قضب ہی کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام انتہائی بیانک ہونے والا ہے اور جان لیں کہیں اسا نہ ہو جو کہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ایک گاؤں تھا انہیں کہا گیا لوگو شیر آ گیا پورے کپوگا گاؤں جو ہے وہ دوڑا چلا گیا سچ مانگا وہاں گئے دیکھا کوئی شیر نہیں آیا جوٹ دوسری بار پھر جب جوٹ بولا گیا انہوں نے سچ مان لیا گئے وہاں کوئی تیسری بار جب سچ بولا گیا تو انہوں نے سچ کو جوٹ سمجھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے جو قضاب آتے رہے جو آقے کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں میں مہدی ہوں قضاب آتے رہے جوٹ ہر بار جوٹ ثابت ہوا مرزا قادیانی آیا وہ قضاب جوٹا ثابت ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو یہ بھئی وہی جوٹ اب بھی جوٹ ہوگا نہیں یہ جان لو اب قضاب نہیں آیا توٹا نہیں آیا اب اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آ گیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی آج تم بے شک نہ مانو لیکن انقریب بالکل عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے تم مانو گے ہر ایک مانے گا اور جو شخص بھی یہ کتاب ایک بار پڑے گا وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا خواہ وہ خاص شخصیت ہو خواہ وہ عام شخصیت ہو خواہ وہ پڑھا لکھا ہو خواہ وہ ان پڑھ ہو اس حل کتاب میں آسمانو زمین یہ کل کائنات جو وجود ہے اس کے بارے میں وہ حقائق ہیں کہ جو آج تک آپ کو سائنس بھی نہیں بتلا سکی آج تک جو جو بھی دیو مالائی کسی کہانیاں چلتے آ رہے ہیں جو آدم و ہوا کے نام پر جو بے بنیاد و باطل قسم کی خورافات گڑی ہوئی ہیں جو کہ بنی اسرائیل نے گڑی ہوئی ہیں وہ اس امت میں بھی موجود ہیں ان کی بھی حقیقت بلکل کھول کھول کر واضح کر دی گئی اللہ کیا ہے حق ہر لحاظ سے کوئی یعنی کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے حق ملے گا ہر لحاظ سے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو اس الکتاب میں آپ کو جو حقائق ملیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا نہ ہی رد کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بھی چاہ کر بھی کفر کر سکتا ہے یہ ایک بار پھر آپ اپنی سکرین با دیکھ لیں یہ پرنٹ شکل میں یہ تین جلدیں ہیں تین حصے ہیں اور آن لائن سات حصے ہیں وہ آپ ابھی ڈاؤنلڈ کریں پڑھیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے یہ آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بقاعدہ رہنمائی کے لیے تصاویر کا استعمال بھی کیا گیا ہے جہاں تصاویر کی ضرورت ہے وہاں پر تصاویر کا استعمال کیا گیا ہے اور ہر لحاظ سے جام تفصیل کے ساتھ ہر موضوع پر بات کی گئی ہے کسی بھی موضوع پر ایک پہلو سے بات نہیں کی گئی ہر موضوع پر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے بات کی گئی پوری کتاب میں اول تاہر آپ کو ربط ملے گا کہیں پر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اور یہ کتاب یہ بھی چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی مسئل لا کر دکھائے دنیا کی کوئی طاقت اس کی مسئل نہیں لا سکتی تو آپ ایسا کرتے ہیں اپنے پیغام کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی نشستوں میں جو بھی سوالات ہوں گے یا جو جو اعتراضات ہوں گے ہر لحاظ سے ان پر بات کی جائے گی اور جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے حاضر قرآن اس سے آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح کیا جائے گا اور آج یہ بات بھی آپ پر یعنی اگلی نشستوں میں واضح ہوگی ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر میرا ہے اور بہرحال جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھل کر جو ہے وہ بات کی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت کسی بات کو بھی جتلا نہیں سکتی نہ جتلا سکے گی نہ رد کر سکتی ہے نہ رد کر سکے گی ہر لحاظ سے یعنی کہ اگر کوئی القطاع اسال کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں احمد عیسیٰ تو ہی اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اندوں کی طرح دوسروں کے پچھے اکسریر پر چلتا ہوا کفر کرتا ہے قضب کرتا ہے تو بلاہر اسے بھی ماننا پڑے گا وہ بھی گواہی دے گا بلکل اس طرح گواہی دے گا جیسے نو کے بارے میں گواہی دی گئی تھی جیسے ہود کے بارے میں جیسے سالک کے بارے میں جیسے شیب کے بارے میں جیسے لوت کے بارے میں جیسے موسیٰ کے بارے میں ہر کوئی گواہی دے گا ہر کوئی مانے گا لیکن تب ماننا پھر آپ کو پتا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا کوئی نفع نہیں دے گا تب ماننا فیرون کی ماننے کی مسئل ہوگا آل فیرون کی وہ جو پہلے حلاق چودہ قوام ہے تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے آج اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سلگتاب کو حاصل کریں اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں اس میں آپ کو ہر لحاظ سے حق ملے گا یہ جو آپ آج آپ نمازیں روزے حاج زکاة کے نام پر جو کچھ بھی کہا رہے ہیں یہ سب کا سب بے بنیاد و باطل ہے یہ جو کہا جا رہا ہے محمد آخری رسول تھا محمد آخری نبی ہے یہ سب کا سب بقواس بے بنیاد باطل ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ سب کی سب گمرہیاں ہیں اور جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سب کی سب جہالت ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد جہالت گمرہیاں ہیں جن کا حق کے ساتھ دور دور تا کوئی تعلق نہیں اور میری ان باتوں پر تیش میں آنے کی بجائے جوش کھانے کی بجائے غصے میں آنے کی بجائے جذبات میں آنے کی بجائے یہ القتاب ہے اس کا رد کر کے دکھائیں اگر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر دے تو جو سزا آپ تیع کریں گے وہ مبوغت میں کوئی تیار ہوں اور اگر آپ رات نہیں کرتے اور چیلنج بھی قبول کرتے ہیں تو پھر جان لیں وہی سزا آپ کے لئے ہے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد آخری نبی تھا آخری رسول تھا اور جو کچھ ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے جو کہ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے صحیح ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو کہ میدان میں آجاو سزا آپ خود آپ تو تجیز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا جو ختم نبوت کا کفر کرتا ہے جی وہ مرتاد ہے وہ واجب القتل ہے تو وہ گستا ہے رسول ہے تو آپ ایسا کرو میدان میں آجاو ایک طرح میں ہوں تو اپنے تمام کے تمام علوم علامہ حضرت شیوخ صاحب کے سب اکٹے ہو جاؤ لا ہی بات کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت محمد کو آخری رسول آخری نبی ثابت کر جائے جو سزا کہیں کہ میں بگتنے کو تیار ہوں اور جو کچھ بھی آپ ختم نبوت کے نام پر کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ جو کچھ بھی آپ توہین و رسالت ختم نبوت خرمت رسول وغیرہ کے نام پر جو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بلکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے تو کیا وہی سزا جو آپ نے تجویز کی آپ خود بگتنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ تیار ہیں تو آجیں میدان میں اگر ہمت ہے تو میدان میں آجیں اور مجھے کچھ کہنے کے دورت نہیں ہے اس آل کتاب میں جسے آپ ختم نبوت کہتے ہیں اسی قرآن سے جو آپ کے دنوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس قرآن سے اس آل کتاب میں اس کی بیانات ہیں اس میں بلکل کھول کھول کر درجنوں پہلوں سے درجنوں پہلوں سے کھول کھول کر واضح کیا گیا کہ محمد نہ تو آخری رسول تھا نہ آخری نبی ہے آخری رسول آخری نبی تو بہت بعد کی بات ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے محمد آپ کا رسول بھی نہیں ہے محمد کو آپ کے لئے بیجے ہی نہیں گیا محمد نہ تو آپ کی زبان میں تھا نہ آپ میں بیجا گیا نہ آپ کے لئے بیجا گیا یہ بھی جان لیں اس میں یہ بھی کھول کر واضح کر دیا گئی جس کو تم رسول ہونے کے دعوے دار وہ تو آپ کا رسول ہی نہیں ہے اور پھر وہی بات جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں اس وقت وہ پہلے جن کا تمہارے ساتھ سامنا تھا جن کے ساتھ تم مقابلے بات یہاں کر رہے تھے وہ رسول نہیں تھے وہ تو خود قضاو تھے وہ تمہارا سامنا کیسے کر سکتے ہیں تم تو کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں محمد آخری محمد آخری لو اب آ گیا اللہ کا رسول آ گیا اب اللہ کا رسول احمدیسہ آ گیا اب او میدان میں اب اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ اب پتا چلے گا اب میدان سجے گا اب پتا چلے گا اور اگر تم یعنی کہ اگر تم میرے حلاب یعنی محاذ کھولتے ہو گالیاں دیتے ہو فتول لگاتے ہو شور مچاتے ہو تو جان لو یہ کرنا یہ باطل کی نشان نہیں ہے حق کبھی بھی آسانی کرتا اگر تم لوگ حق پر ہو تو آؤ دلائل سے مجھے غلط ثابت کرو اور ظاہر ہے تم کیسے غلط ثابت کر سکتے ہو اللہ کے رسول کو غلط ثابت کر دوگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ قضاب نہیں ہے میں قضاب نہیں ہوں رسول احمد عیسی ہوں اللہ کا رسول و خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا میرے بعد صرف اصاتھ آئے گی میرے بعد جب ظلال مبین ہی نہ آئیں گی تو اصاتھ آئے گی رسول نہیں آئے گا اور جب تک اصاتھ نہیں آتی تب تک جو نبیین جو بات میں آنے والے نبی ہیں ان کا خاتم ہوں یعنی فیلٹر ہوں ان کا جان لو حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس سال کتاب میں اب یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اسے استفادہ حاصل کرتے ہو یا اسے ضائع کرتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے اگر تم دشمنی کرتے ہو میرے ساتھ تو پھر جان لو تمہارے لیے عذابِ عظیم القارع صحتاً واحدتاً جو ایٹمی جنگ ہے وہ تمہارے بلکل سروں پر کھڑی ہوئی ہے جو قضب کرنے والے ہیں ان کو بلکل اسی طرح ہلاک کیا جائے گا جیسے کومی نو کو ہلاک کیا گیا تھا جیسے کومی آد کو جیسے کومی سمود کو جیسے کومی شویب کو جیسے کومی لوت کو جیسے آل فیرون کو اور جو ماننے والے ہیں ان کو اسی طرح آج بچایا جائے گا جیسے اس وقت نو اور اس کی ماننے والے کو بچایا گیا تھا جیسے ہود اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے اللہ کے رسول صالح اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے لوت جیسے شویب اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے لوت اور مومنین کو بچایا گیا تھا جیسے موسو اور مومنین کو بچایا گیا تھا بالکل این اسی طرح آج قضب کرنے والوں کو حلاق کیا جانے والا ہے اور مجھے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کو اور جو مومنین ہیں جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں جو اولی الالباب ہیں ہر لمحے اپنے کانوں اپنی آنکھوں کو بول کر رکھے ہوئے ہیں جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسے سمجھ رہے ہیں ان کو بچایا جانے والا ہے اور بعد میں زمین کا وارث بنایا جانے والا ہے یہ جو آج تمہارے پاس طاقت ہے یہ جو آج تمہاری اپنی فوجوں پر گماند ہے ناز ہے یہ جو آج تمہاری اپنی قوت پر اپنے طاقت پر اپنے اسباب و وسائل پر اپنی جو افرادی قوت ہے اس پر جو تمہیں گماند ہے اس کے بلبوتے پر جو تم قضب کر رہے ہو استقبار کر رہے ہو بڑے بنے ہوئے ہو وہی ٹھیک ہے جو ہم کہیں گے بغیر دلیل کے تو پھر جان لو تمہارا انجام تمہارے بلکل سر پر ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دمکیاں دی جا رہی ہیں نہیں یہ دمکیاں نہیں دی جا رہی ہیں یہ متنبع کیا جا رہا ہے کھول کھول کر متنبع کیا جا رہا ہے یہ حق ہے اگر تو تم اسے باطل ثابت کر دو تو پھر تو ٹھیک ہے جی دمکیاں ہیں اور اگر باطل ثابت نہیں کرتے تو پھر یہ دمکیاں نہیں ہیں یہ متنبہ کیا جا رہا ہے عذاب تمہارے سر پر ہے اگر تم دشمنی کرتے ہو تو کس کے ساتھ کرو گے تم اللہ کے ساتھ دشمنی کرو گے یہ تم سے اللہ کلام کر رہا ہے اللہ کلام کر رہا ہے تمہارے ساتھ بہرحال اب پیغام کا جو ہے وہ فی الحال اختتام کرتے ہیں اور جو آئندہ نشستیں ہیں آگلی نشستیں ہیں ان میں ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا جائے گا ہر سوال کا جواب دیا جائے گا ہر موضوع پر بات کی جائے گی ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور وہ ہی ساری باتیں آپ کو اس حال کتاب میں بھی ملیں گی اسے ڈاؤنلوڈ کریں اسے حاصل کریں جیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اسے پڑھیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیغام کا اختتام کرتے ہیں ویسے بھی میرے اوپر صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے کوئی مانتا ہے تو مانیں نہیں مانتا تو نہ مانیں اگر کوئی مانتا ہے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی میرا کوئی نقصان ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو میرا کوئی نقصان نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اگر کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے کوئی مانتا ہے مانیں نہیں مانتا نہ مانیں میرا کام ہے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرنا جو کہ الحمدللہ اسالکتاب میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ملتے ہیں اگری نیشستوں میں